اللہ احفر للمومنین وزومنات والمسلمین آب المسلمات والعبیاء المحمد والموات ابرلہم بیننا وبرینہم بالخضرات انہاں کا مجیم الدعبات انہاں کا علاق لشائن قدیل و بالعجاب تجدیل اللہم اصول اللہ وحیمان وعالی محمد سائل اللہ اکمیل کے بلندہ واسسلوات اللہ سائل اللہ محمد عوز بلال من الشیطان لین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاتبت للمتقین والجانت للمواحدین والنار للمشترین الحمد للہ الحمد لله صحاب المظلومین السلام والسلام والقحیت والقرام علی رسول کریم شفیع المزنمین ربیس غریبین رحمت العالمین عمین العبد المعید رسول المصدد المحمود احمد المصدف امجد رسول کریم رسول کریم رسول کریم رسول کریم رسول کریم اَلَوْشَ اللَّهُ اِلَا اِحْسَانِ اِلَا الْحِسَانِ صَرَاً اللَّهُ عَلَىٰ اَلَا مُحَمَّدْ وَعَدِي مُحَمَّدْ زمین مجرم عزیل مجرس اللہ کینہ تکتے ہیں عزیل مجرم عزیل محمد سنسلی ازاق بیارت رسی مجرسا میں نے خلوز دیا تھا ایمان صحب اللہ علیہ السلام خارج فرمی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ السلام اللہ نے ایمان محمد علیہ السلام شہادت عزیل عزیل محمد اس دنیا میں عطا فرمائی ہے امام اللہ میرے مجھے بسامنے میں کہا کرتا ہوں کہ امام عشان علیہ السلام کے سرطے میں اللہ نے ہمیں ایک چوتھی چیز بھی عطا فرمائی ہے جس کا نام ہے مجھے بیسے امام عشان علیہ السلام امام اللہ یہ بھی انفرمائی ہے دنیا کے کسی مذہب و بلک کے پاس ترمیر دین کا ترمیر دین کا ایسا مؤسس یعنی جیسا اللہ نے امام عشان کے سرطے میں ہمیں ارہا پایا مجھے سے امام عشان یہ مقتب امام عشان مجھے سے امام عشان ایک دنیا کی عظیب یہ دانشقہ ہے یہ ایک سکول ہے یہ ایک مدسہ ہے یہ ایک یونیورسٹی ہے کہ ہر سروں صاحب سے تعلق رہنے والا فرم اس مجھے سے میں آتا ہے اور یہ وہ سکول ہے جو حسین کے نام پر فلدر ہے یہ وہ مدسہ ہے کہ حسین کے نام پر فلدر ہے یہ وہ یونیورسٹی ہے جو حسین کے نام پر فلدر ہے کبیس حرم ہیں کبیس حرم ہیں کبیس بازار کبیس بازار ہیں اور یہ بھی ان فرمائیے بچے بھی آتے ہیں مجھے سے میں جوان بھی آتے ہیں کوئے بھی آتے ہیں مرادو بھی آتے ہیں اور ہر فرد جب اس مقتب میں آتا ہے علم اور حکمت کے موٹی بھی آتے ہیں اس مدسے سے جاتا ہے یہ نام ملیس 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 حسین ہے بچے ہیں کبھام ہم کیا میں کیونکہ وقت نہیں ہے آج زمانہ بڑا دل آگے آدمیاں بڑی ارمان ہو گئی اس زمانے کی ایک سب سے بڑی مشکل ہے کہ ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے وقت میں بہت سکتا ہے ہمیں ہی کار بہت سکتا ہے ہر انسان جنگی ہے لوگ کہتے ہیں وقت نہیں ہے دنیا کے لئے وقت ہے دین کے لئے وقت نہیں ہے سمجھے گئی اس مسلوک دریمی زندگی میں کہ جب لوگوں کے پاس وقت نہیں یہ بس ہمشہ پید والدہیہ کے افراد ہیں میلاہ جنچاندریہ کے افراد ہیں جو مجلس حسینی کے لئے فرد ہو laurena کلاہ پہت آ کرتا ہوں اس حضرت اس کے وجود کو حدیمت سمجھئے اور اس کی قدر کیجئے اور پہلے اس سے شائن کو اہمیت دیجئے لیگریلیا نہیں ہے قوم کے باس کلاہ پہنے نہیں ہے قوم کے باس لوگوں میں کتی کتابیں خریدنے کی سقد نہیں کتابیں پڑھنے کا صورت نہیں کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں علماء سے دور مدارس سے دور میں نے مدرم سامین ان ساری چیزوں کے باوجود جب عوام کا عوام سے تقابل کرتا ہوں تو دوسرے مذاہر کے عوام کی نصبت ہمارا ایک نوجوان اپنے مذہب کو دوسروں کی نصبت بہتر سمجھ جائے اپنے آنیانے پر حق و دوسروں کی نصبت بہتر سمجھ جائے کیوں یہ سارا قید ہے اس مجلس امام رحم سے یہ مجلس حسین ہے جس سے ہمیں حقائق کا در سمجھ جائے یہ مجلس حسین ہے جس سے ہمیں آمار کی طرف توجہ بھی لائے جاتی ہے اور میں طاقت کو یاد رکھئے مجلس حسین صرف عبادت نہیں مجلس حسین کی عبادت ساتھ ہے مجلس حسین سے عابد پیدا رہتے ہیں مجلس حسین سے وہ کناہوں کو چھوٹے عبادت کی زندگی کی طرف تے ہیں یہ مجلس حسین ہے جو عابد ساتھ ہے یہ مجلس حسین ہے جو انسانیت ساتھ ہے مجلس حسین سے حسین کی طرف تھی جی مجلس حسین سے حسین کے لئے لفت نکار دیئے اور یقین فرمائیے کہ آپ کتنا فساد کا زمانہ کیا گمراہ دی کا دور ہے کیا آپ اس کو حضور کا زمانہ ہے قدم قدم پر اصلاع زلالت کو گمراہ دی ہے ہر طرف سے شیطان کی آوازیں اُس نبی ہیں بہتار میں چلے جائے کانوں سے شیطان کی صفائیں تگراتیں دیکھنے کو شیطانی منظر ملتے ہیں اور یہ زمانے کا یہ علیہ ہر انسان پریشان ہے ہر دیندار پریشان ہے ترمیتِ اوڈان کے حواضر سے ایسا نہیں Мыں باپ تڑکتے ہیں ماں باپ کوشش کے باوجود نوجہان گوناہ ہی کا شکار ہو جاتے ہیں ماں باپ کیا کریں اس لئے کہ اسوابِ زلالت اتنے ہیں اسوابِ فساد اتنے ہیں جناہی کے اسواب اتنے بڑھ گئے ہیں اب کناہ کرنے کے لیے بھی کون نہیں رہنا پڑتا معصیت تو یہ کون نہیں پڑتا آج کے زمانے میں کناہ مشکل نہیں رہا آج کے زمانے میں نہ فرمانی خدا و رسول مشکل نہیں گئی معصیت کا طریقے بہت سارے بھی کلائے نہ فرمانی خدا و رسول کے بہت سارے طریقے بھی کلائے اسفابِ سالانت بہت زیادہ انسان کیا کرے اولاد کے لیے پرشان نہ ہو تو کیوں نہ ہو جب اسفابِ سالانت اتنے زیادہ ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ اسفابِ ہدایت بھی ہتنے ہوتے اسفابِ رہنمائی بھی ہتنے ہوتے لیکن نہیں اسفابِ ہدایت ہیں نہیں اسفابِ سالانت بہت زیادہ نتیجہ کا مولمان ملت گناہ کا فسط و فضور کا محسیت کا ہمراہ ہوتا شکار نہ ہو تو کیا کرے امامِ امیرِ اُز مومینین اشارت فرمانے لیکن بہت شباب الیکن بہت شباب الیکن بہت شباب لوگوں اپنے نوجوانے کی حفاظت کرو کب لسکے کے حاصل نہ ہو رہنمائی بھالے پر ہمارے پاس اسفابِ ہدایت کو ہو جائے گئے لیکن ربِ طعبہ کی قسم بے شمار اسفابِ سالانت کے معاملے میں اگر ایک چیز ذریعہ ہدایت لگ سکتی ہے تو مجلس کے معاملے دو ہے مجلس کے معاملے دو ہے ہر سبب الزرارت کا طور میں اسم حسیب ہے اور بے مجرم میں دعا کرتا ہوں کبیتاً خواب دل اسم ناولے یعنی اپنی اولاقوں میں اسم اپنی بچوں میں جس میں لائیں اپنی نیگ نسر کو نیز حسین کی راہ دیکھائیو ہے جس طرح ہمارے رسول کو انہیں مجلس کے معاملے دو ہے آلی محمد کی مردت و محبت کو جس طرح ہمارے سنوام منتقل کیا ہے نوارا ادھر کے حمل امام حسین اللہ اسلام کی مردت مردت و محبت رسالان کو آنے والی نسر منتقل کریں اور یہ آبت یہ اس محبت کے انتقال کا اہم ترین سریعہ جو مجلس علیہ وآلہ سبحان اللہ اور اگر اہلی ممبر ذمہ دار ہو جاتے ہیں اور اہلی ممبر ذمہ داری کا اس اہلہ کریں یقین فرمایے ملت کا علم ملت کا شعور کہاں پہنچ جا رہے ہیں کہاں سبحان اللہ غریمت جانیے ذکر حسین کی مجلس کو میں نے کہا تھا ہم نہ تھے لیے ذکر تھا ہم نہ ہوئے لیے ذکر تھا یہ اس کریم اللہ کا حسان ہے جس میں ہمیں ذکر کی ساتھ ہمیں ذکر حسین بنایا ہمارے کے کوئی حسان نہیں یہ اس کریم کا حسان ہے جس میں ہمیں کو حد حسین بنایا جس میں ہمیں آزادار اگر حسین بنایا اور اس صدر کو سمجھنا اس صدر کی عقوبت کی نہیں سبحان اللہ داکٹر آحمد وائلی کہاں اسلام کے دامشور شام میں دمشقنی عاشور کے دن میں نے خطاب کیا اور اپنے حسور کے خطاب میں انہوں نے ایک انلیس سبالر کا ایک جلدہ قتل دیا اس نے یہ کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ جد تک مسلمانوں کے پاس تین چیزیں موجود ہیں کامسی جب تک قرآن کی تلافت ہوتی رہے جب تک قعب کا تلاف ہوتا رہے گا اور جب تک حسین پر سکر ہوتا رہے گا جب تک یہ دین چیزیں ہیں جب تک قرآن کی تلافت رہے گی جب تک قعب کا تلاف رہے گا اور جب تک حسین پر سکر ہوتا رہے گا جب تک قرآن کی جب تک حسین پر حالی آپ کی نہ سمجھئے اسرائیل کسی شہ سے بھی درتا امریکہ کسی شہ سے بھی درتا اسرائیل اور امریکہ درتے ہیں تو کونے مالی کون سے درتے ہیں درتے ہیں تو حسین سے درتے ہیں وہ درتے ہیں تو مادمدارہ نے حسین سے درتے ہیں اس لیے کہ یہ حسین عمری علی اور یہ کربلا ہے کس نے وہ تک قرآن دین میں باطل سے تکرانے تھی کوئی تک مادمدارہ 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 میں نے کہا تو کہ چورو سو سال سے آزامیں ہی ہوتی چہئے ہاں کیوں نہیں ہی بدو کہ پہتے ہیں اشارب اللہ اللہ کی صدرل اللہ value ہوتی رہے گی طاقت جب تک سنول انرام Brigجرہ — آہاااااااااا تک 候 تعالیل اور rope شلجرہ جب تک ظلم رہے گا حسین قبر قربط آگی جب تک ظلم خنبر nice جب تک ظالم رہے گا حسین Br conquered اور یہ ذکر رہے گا ہم رہی ہیں قرآن مزید میں اللہ رب العزب نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے کچھ شخصیات کو یاد کرنے کا کچھ شخصیات کے ذکر کرنے کا اللہ اپنے حبیب کو دیتا ہے بس پرسل کتاب کے ابراہیم اپنے حبیب کو یاد کر ابراہیم کا ذکر وزکر فلکتاب مریم وزکر فلکتاب اسماعیل اور بہت سارے لقفا اسکر کے لفظ سے بھی ہیں اور قبلوں کے لفظ سے بھی ہیں وَقْلُ عَلَيْهِمْ نَوَعْ اِبْنَ آدَم آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر بھی سنا خبان اللہ خبان اللہ تین سو سے زیادہ نبارات ہیں قرآنِ حدیث میں جہاں اللہ علیہ السلام نے حقیب کو یاد کرنے کا کچھ شخصیات کو یاد کرنے کا حکم دیتا ہے بہت سارے انبیاء کا ذکر حدوان میں لیکن سب سے زیادہ تین نبیوں کا ذکر ہے قرآن ماشینہ جہیں ایسا علیہ السلام کا ذکر جہیں صارف کیوں؟ کیوں؟ یہ مشترج ہم انبیاء میں مزر آ distraction ہے م لئے کہ ہر نبی نے اپنے زمانے کے تعموت اور ظالم و جابر عمران کے خلاف قیام کیا ہے جناب ابراہیم نے اپنے زمانے کے تعموت نبول کے خلاف قیام کیا ہے جناب موسیٰ نے اپنے زمانے کے جابر حاکم اور تعموت شرعون کے خلاف قیام کیا ہے اور جناب عیسیٰ نے غوان انبارت کے خلاف قیام کیا ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ سنت قربت ہیار یہ ہے کہ جو اب کا نمائدہ باطل کے سامنے قیام کرے اس کا ذکر ایک بار نہیں اس کا ذکر بار بار کیا جائے باطل کے قیام کرنے معلوم کا تجھنا ہے وہاں نہیں ہونا چاہیے اور ان کا ذکر بار بار ہونا چاہیے اس لیے کہ اندین نمی اللہ کو جزت نے اندین نمیوں کا واقعہ بار پسکر ہونا اور اپنے حمیل کو حکم لیائے کہ جو یار کرے گا ہے یسیر کون ہے سان پاکل قوتوں کے نمائندہ کا نام ہے یسیر یسیر کون ہے 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 ہر سمانے کے پاکل قوت کا نمائندہ ہر زمانے کے تاؤں کا مارس ہے یزید حسین کون ہے جو آدم کا مارس ہے حسین کون ہے جو سرحیم کا مارس ہے حسین کون ہے جو سعودی ساتھ آمارس ہے میں نے وہ پر قسامیم کے سنت پر پر دگاہ دیئے ہے کہ جس جس حق کے نمائی میں نے ظلم کے خلاف باطل کے خلاف کیاں دیا ہو اس کا تزدہ ہونا چاہیے تو جب سارے باطل پانو آئندہ یزید ہو اور ساری آپ کی کوتو پانو آئندہ حسین ہو تو اس کا ذکر کیوں نہ کیا جائے حسین کون ہے جو سرحیم کا مارس ہے اور پر مطلب قرآن مزید میں گنہ کے خیلے کو یہ کہہ دے کہ یہ انبیاء سے اور انبیاء سے بہتونا چاہیے یقین قرآن مزید میں ایثر حرب کا بذکرہ دی 겠죠 شکم قرآن میں مہین کا بذکرہ دی فکران19 بغنیاء قرآن میں اصحابِ کاف کا بذکرہ بھی گئی اصحابِ کاف کو یاد نہیں نہیں اصحابِ کاف اولیلہِ کلا تھے توفید پرست تھے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے تھے ازار اپنے حزت نے اصحابِ کاف کا ذکر گیا اور کاف کے نام پر پوری سورہ قرآن میں نازل فرم ٹھیک ہے؟ بے شکی بے شکی انبیاء نہیں ہیں یہ کنزیر ہے میرے دوستوں میں روح بھی جہتا ہوں توجہ فرمائی ہو کریم اس قدر قدر شناس ہے کہ خدا میں اگر کسی جانگر میں بھی گتار نہ مان جاتا ہے جانگر میں بھی گتار نہ مان جاتا ہے اگر کسی حیواے میں دیکھتا ہے کسی حیواہ میں دے کس شک ماتاں نعمی دے رَا آلہا یارا لَا لَا قرآن میں افلاح سورہ والعاویات کو پڑھ کے لکھئے والعاویات زرحن فالموریات قدھن فالمقیلات سرحن فاخرنا رہی نبعن فغزرنا رہی نمعا اللہ رب العزت رائے جہاد میں دورنے والے گھروں میں لیتا سمحارا رائے قرآن میں جن کاموں میں حصہ دیا ہے بیدان لہار میں سر پر دورنے والے دھوروں کے لیے خالق قسم کھا رہا ہے وہ جیوں سر پر دورنے والے دھوروں کی قسم یہ آئیے کے دمل دیا اس سے آگے پڑھئی اپنا عادت تطبر کا مجسمہ پر کے غابت اللہ کو گھرانے کے لیے ہاتھیوں پر لشتر لیتے چلا دیکھئے گناہ کو انسان سا سعجد ہوتے رہتے ہیں لیکن تطبر والا گناہ تبینہ کریں اس لیے کہ ہمی سے کچھ سی ملیار کو عزت سرما کریں الگی وریا وردائی یہ تطبر میری چاہتر ہے یہ ورائی میری چاہتر ہے یہ میرے لباس کو پہنے کی کوشش کرے گا میں اس لباس سے ذریعت آتا کروں جو میں تطبر سے چلا اپنے زمانے کی سپرکاورت ہاتھیوں کا لشتر اپنے زمانے کی انتہائی بند تر قوت و با کر لے کے چلا شہروں کے شہر تحسن اس پر پر چلے جائیں بس پیوں کی بس پیوں جا رکھ پر چلے جائیں ہاتھیوں کا لشتر لے کے چلا لیکن اللہ رب کو عزت میں ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی نہیں بھیتا اور اپنے 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 راکسیوں کے مقاملے میں اب ابھی یہاں کو پھیلے چھوٹے چھوٹے پرندے اور تقاطور متقبل کے تقاطور کو تقاط کرنے کے لئے اللہ پر حضر نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے ان کا زیدہ بھی قرآن میں اللہ پر حضر ترجمہ رہی ترجمہ رہی قرآن کو سمجھئے مرادے قرآن کو سمجھئے میرے موزن اللہ جو جنہیں تقاطور کا مزاہیہ کرتا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے محمدو کے آتھوں ضرور کروا دیا نمدود نمدود کو مچھا کے ضرور کروا دیا آنکھوں کے لشکر آنکھوں کے لشکر زیادہ بھیل کے ہاتھوں گا آنیا زمانے کے نام میں آنکھ سکر پاہر کے حکمران گوشت کو گوشت کو زیتی کے جوندے سے ارشوا کروا خون ہو سے آئے گا خون بسان کی جانا اللہ نے اب ابھیل کا بھی زیرا دیا ہے اللہ نے خونہ بھی بس گر دیا ہے چلو یہ کھوڑے یا بابی جنگ کے چھوڑ پرنجان گرائے یہ کم باز کم پاک جان ورد ہوتے پاک جان ورد ہوتے اللہ یعنی تاجہ جگہ لیا لیکن ہاتھ ہوگی اس قرین کی وہ اس قدر کا عشان آس ہے یا اگر کسی میری سل این جان ورد ہوتے دوسترین میں دوسترزی پر قرآن نے فرما دیا تھے وَقَلْقُ حُمْبَاؤسِ تُمْ ذِرَائِ حِمْدِ وَسِید اصحاقِ طاق کی کتے کا تذگرمی قرآن کی محلوب ہے اور شیعہ سنی وحسرین کا اتفاق ہے کہ حیوانات میں سے ایک واحد میں سلعن کتہ ہے تو جنب لائے گا اور شیعہ دنیا آپ کو سمجھنا کیوں جائے تھا کتہ جنب میں اس لیے اس نے قدید قرآن کی حفاظت اس نے قدید قرآن کی حفاظت بھی ہے اللہ کے قدیدوں کی محافظت پڑھائی ہے شیعہ سنی کہتے ہیں کہ یہ قتہ جنت جائے تھا اس لیے کہ قدید قرآن کی حفاظت بھی ہے اور شنمان تبھی آدم کو کیا ہو گیا اور لگائے خدا کی مفاظت موقع کے جنت سے محروم ہے اس نے شیل انبیاء کی حفاظت کی سبحانت اللہ 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 نعنے تکمین اللہ نعنے رسالت نعنے حیدری اللہ محمدBooks اللہ 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 شباہ تعالی مدران یہ حسین کے تذکرر ہیں گے بیتا کمیش یہ حسنی عصاوج ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے اور ہار بوز حسین کے نام کی مجلس سے ہوں اور حسین کے نام کی مکتر کھلیں حسین کے نام سے یہ یونیورسٹی میں کھلیں اور لوگ علم و شعور کی بھیک لینی مجلسوں سے میں نے جس آیت مجیدہ کو آپ کے سامنے دلاوت کیا ہے بڑی معروف آیت ہے کہ شاید رب العزت ہے ہم جزاوالحسان اللہ الحسان اللہ اپنی شریف فرمائیں انہیں نہ اب کی رو سے کرائمت ابھی کی رو سے یہ ہر استخدام انکاری کے لیے تھا استخدام انکاری کے لیے ہوتا ہے آیت تیمبر سوال بھی ہے اور آیت تیمبر جواب بھی ہے ہر جگہ والحسان احسان کا بدلہ منیتی کا بدلہ بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا بھی ہو سکتا ہے نہیں احسان کا بدلہ احسان کی سوا کچھ نہیں احسان میں نے بھلائی کرنا تر بھلائی کرنا تر بھلائی کرنا احسان کا بدلہ سوا احسان کے مردی چاہت کر آج کی مجلس میں میں بھلائی سنام کا ذکر کھرا جس کی احسان کے نتیجے میں یہ امام کی دورت ہم تک پہنچا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مادرِ زہرہ کی عظمت کر رہنے لگا ہوں عظمتِ جنابِ خدیجہ احسان اللہ احسان اللہ مرحل شرکت مدینہ چھو گئے تین شوان کا مقا پہنچے اور پھر سات زلحج تک مقا مقیام فرمایا احسان اللہ احسان اللہ احسان اللہ اتنا قیام کی احسان اللہ اپنے قیام کے دوران جمعہ اللہ اللہ میں اپنی نانیوں کی قبر کی زیارت کے لئے جنابِ خدیجہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی نانیوں کی زیارت کے لئے سبحان اللہ جنابِ خدیجہ کا جمعہ کہنے لگا ہوں آپ باتِ زیارت کو پڑھئے اعجماءِ معصومین کی زیارت نامیں آپ مطاوئے کر لیئے کسی امامِ معصوم کی بارتاہ میں جب آپ سلام پڑھتے ہیں کسی معصوم کی جب آپ زیارت پڑھتے ہیں جو کسی ہمعصوم کی بارتاہ میں اسلام سraft قتت موکمل من صداق اللہ صاح 짜 موسیقی سلام هھم تھا جنابِ خدیجه تلğu عزول تاریخ تصبح تاریخ ظلم نوت کرنا ہے جنہوں کو تحقیق کرنا ظلم ہے ناکر زہا کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ستانت والم کے ساتھ ہم شادی ہوئی چاریس سال عمرت تھی بہلے دی بھی دو شہر ہوتا چکی تھی بات قریب کی بھی کروں گا اور حقیدے بھی کروں گا علم مستشان حضرت جوادی کی تحقیق پڑھ لینا وہ فرماتے شرق آزمہ کے خدیدہ کو کھانے کی یہ مضمون کوئی بھی دیتے جنابِ خدیدہ کی عمر مبارک پچیس سے سبائی سال تھی جب زودیہ کے قرمہ نے آئی دہان اللہ دہان اللہ اس سے زیادہ عمر نے آئی اور پر آزمہ کی قسم شرق زودیہ کے قرمہ میں رہی محمد اللہ اے حقیدے بات قرمہ میرے مطلب حجر فرمائے انہ نے جس مستور تو گوھرِ عسم کے قبران کے لئے صدق بنانا ہو محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ اس محمد قبران کے لئے صدق بنانا ہو یہ بھول کے لئے ہی کوئی غیر معصوم سے خون کریں محمد اللہ یہ بھول کے لئے غیر معصوم سے مسکر سکے محمد اللہ ایک ایک وقت کریں صحیحہ تی پیغمبر میں ناؤ ناؤ کینیاں رہی ہیں یہ محمد اللہ کی قسم شرقہ کے کہتا ہو محبت کے پیغمبر کی قلال شرقہ کے خیرے آرس رہی ہے تو حدیشت کو اگران رہی ہے محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ ناری قطبی محمد ناری سال ناری حیدری ناری ساللہ ناری بہترام تو جب تک مانوی زہرہ زندہ رہی کہ اندر بھی کچھ باتی رہی ہے سبحان اللہ خدا کرتا ہے یہ شرط یہ شرط کائنات نے صرف بسم آگے پیتے یہ خاص ہے سبحان اللہ جب تک جناب حدیجہ زندہ رہی تک اندر نے دوش راہ دنی دیا جب تک جناب زہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کرتا ہے ملیقہ عرب سیدہ مقعیش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو سلام کرتا ہے قبلہ زلال مبین کا معاشرہ تھا مکہ کا پیغمبر کے آنے سے پہلے سورہ جمعہ کو سورہ جمعہ کی آیات کو پڑھ کے دیکھئے وَإِمْقَامُ مِنْ قَبْلُ لَفِيْزَلَاوْ لِمْمُبِين کھلی گمراہی کا وہ معاشرہ تھا شید منبر کا تقدس مجھے زیادہ کھو کے بات کرنے کی اجازت نہ دے لیکن میں بہرحال کوشش کرتا ہوں میں آپ نے بات پہنچا سکوں فسق و فجور کا معاشرہ کھلی گمراہی کا معاشرہ جس معاشرے میں زنا عام ہو جس معاشرے میں عورتوں نے گھروں پر جھنڈے لگا رکھے ہوں میں کیا بتاؤں کس کس میں لگا رکھے تھے یہ تاریخ پڑھئے گا تو روشن ہو جائے گا جس معاشرے میں عورتوں نے گھروں پر جھنڈے لگا رکھے ہوں جس معاشرے میں پیدا ہونے والے بچے کے دس دس دعوے دار باپ موجود ہوں میں تو تاریخ عرض کر رہا ہوں جس معاشرے میں پیدا ہونے والے بچے کو کیافہ شناسوں کی مدد سے باپ سے نتھی کیا جاتا ہو جس کے باپ کو کیافہ شناس تلاش کرتے ہوں جس معاشرے میں یہ فسک و فجور تھا جس معاشرے میں عورتوں نے گھروں پہ جھنڈے لگا رکھے تھے حضمت خدیجہ کو سلام کیجئے رب کعبہ کی قسم ایسے فسک و فجور کے محول میں مادر زہرہ کو لوگ تہرہ کے لکب سے یاد کرتے ہیں ایسے گڑا کے محول میں ایسے فسک و فجور کے محول میں جس معاشرے میں عورتوں نے گھروں پہ جھنڈے لگا رکھے ہوں رب کعبہ کی قسم ایسے محول میں مارے سے آئے تطہیر کی ماں کو لوگ تہرہ کے لکب سے یاد کرتے ہیں مارے سے آئے تطہیر کی قسم ایسے محول میں مادر زہرہ کو تہرہ کے لکب سے یاد کرتے تھے کون خدیجہ محبت پرغمبر کی بلا شرکت غیر بارش کون خدیجہ پرغمبر کے دکھوں میں دکھ بٹانے والی مولا کہنے لگا ہم قبر کرنا برادر نے مجھے حکم لیا صدیقہ تہرہ کے حوالے سے بھی عرض کروں گا مجال اس باقی میں انشاءاللہ دیر بزر میں گھرز آر کروں گا توجہ فرمانا عظمت خدیجہ جی ہے پرغمبر دکھی پریشان جب گھر آتے تھے خدیجہ کی خدمت سے دکھ بھول جایا تھا اور جناب خدیجہ میں اور جناب زہرہ میں وجہ اشتراک دیکھئے اور وجہ مماثلت دیکھئے جناب خدیجہ کی زیارت کر کے پرغمبر کو دکھ بھول جاتے تھے اور اب سیدہ کی عظمت کا جملہ کہنے لگوں پنڈی بھڑیاں کے غیور مومنین کون علی مشکل کشا جس کے نام کا لاحقہ ہے علی مشکل کشا جو دنیا کے مشکلات کو حل کرنے والا ہے علی مشکل کشا کا یہ جملہ ہے جو عرض کرنے لگا ہوں میرے مولا امیر رشاد فرماتے ہیں کہ اذا رأیت فاطمہ تا زہبت عن الحموم والاہزان علی فرماتے میں جب دکھی ہو کے گھر آتا ہوں فاطمہ کی زیارت کرتا ہوں میرے دکھ ختم ہو جاتے ہیں میں جب فاطمہ کی زیارت کرتا ہوں میرا غنو اندو ختم ہو جاتا ہے میرا رنج ملال ختم ہو جاتا ہے تو پھر کہنے دیجئے دنیا کا مشکل کشا علی ہے علی کی مشکل کشا فاطمہ زہار ہے خدیجہ تیری عظمت کو سلام بارہ معصومین کی ماں ہے خدیجہ کسرت سے ذکر کیا کرتے تھے سرکار دو علم جناب خدیجہ کا ام المومنین عائشہ کہتی ہے روایتیں موجود ہیں مجھے کسی زندہ انسان سے اتنا حسد نہیں ہوا جتنا مجھے ایک مردہ عورت سے حسد سرکار دو علم یاد کیا کر دیتے جناب خدیجہ ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں ام المومنین جوایت کرتی ہیں کہ جب کبھی سرکار دو علم بکری زلحہ کرتے گوشت بناتے سب سے پہلے ایک حصہ گوشت کا نکال کے مدینی کی ایک بڑھیا کو بھیجوایا کرتے تھے جب کبھی سرکار دو علم کی خدمت ان کو افدیا آتا اس سے بھی ایک حصہ نکال کے سب سے پہلے اس بڑھیا کو بھیجوایا کرتے تھے اور وہی کہتی ہے ایک دن وہی بڑھیا ہمارے گھارائی پرغمبر تازیم کے لئے کھڑے ہوگا اور اس بڑھیا کے بیٹھنی کے لئے پرغمبر نے اپنی ربا بچھا دی یہ بھی کہتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے بڑھیا اس کا آپ اس قدر احترام کرتے ہیں اس قدر آپ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ حدیعہ حدیعہ میں سے قربانی گوشت میں سے سب سے پہلے حصہ اسے بجواتے ہیں اہل بیٹ میں ازواج میں بعد میں تقسیم ہوتا ہے سنو دے جملہ سرکار دو علم نے فرمایا اے شاہ یہ بڑھیا مکہ میں خدیجہ کی سہلی تھی وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ اور ایمان کا تقاضی یہ ہے خدیجہ کی سہلیوں کا بھی احترام کیا جائے اب اندازہ ہوا کتنی محبت تھی کتنی محبت تھی جنابے خدیجہ کے ساتھ پیغمبر کو بی بھی کہتی میں نے ایک دن دیکھ میں نے ایک دن کہہ دیا پیغمبر کے سامنے یا رسول اللہ کیا ہوا آپ کو آپ ہر وقت قریش کی اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں وَقَدْ عَبْدَلَكَ اللَّهُ مِنْحَ خَيْرَا جبکہ اللہ نے خدیجہ سے بہتر عورت آپ کو عطا فرمائی ربِ قَعْبَا کی قسم یہ جملے سن کے پیغمبر کے چہرے پہ غزر کے آثار پیدا ہو گئے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پیغمبر نے فرمایا مَا رَزَقَنِ اللَّهُ خَيْرَ مِنْحَ خُدَا کی قسم خدیجہ سے بہتر عورت میری زندگی میں نہیں آئی خدیجہ سے بہتر عورت میری زندگی میں نہیں آئی کیوں آمَنَتْنِهِنَا قَفْرَ بِي النَّاسِ خدیجہ اس لقت مجھ پہ ایمان لائی تھی جب لوگ کفر کر رہے تھے حیرت عظمت کو سلام ابھی لوگوں نے تو قبول اسلام ہی نہیں کیا تھا ابھی تو لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور میرے مولا امیر کے جملے ہیں جب پہلی وہی پیغمبر گرانی اسلام پہ نازل ہوئی تھی علی فرماتے ہیں میں غار حرا میں پیغمبر کے پاس موجود تھا نماز زہر کا وقت تھا جب پہلی وہی نازل ہوئی اور موطرم جب نماز عاصر کا وقت ہوا ہے پیغمبر غار حرا سے اترے ہیں گھر تشریف لائے ہیں نماز عاصر کا وقت ہوا تاریخ اٹھا کعبہ کے پہلو میں پیغمبر نماز عاصر پڑھا رہے تھے علی و خدیجہ پیغمبر کی اقتدامیں پڑھ رہے ہیں پیغمبر کی اقتدامیں علی و خدیجہ نماز پڑھ رہے تھے خدیجہ تو اس وقت مجھ پیمان لائی جب لوگ کافر تھے خدیجہ نے اس وقت میری نبوت و رسالت کی تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹنا رہے تھے اور خدیجہ نے اس وقت سارا مال میرے قدموں میں ڈال دیا تھا جب لوگ مجھے ایک ایک پیسے سے محروم کر رہے تھے توجہ سننا میرے مہترم سامعین ہیں سرکار دو عالم نے فرمایا عائشہ یاد رکھ خدیجہ سے بہتر عورت میری زندگی میں اس لیے بھی نہیں آئی کہ اللہ نے میری نسل کو قیامت تک کے لیے چلایا ہے تو خدیجہ کے بطل سے چلایا قیامت تک کے لیے میری اولاد چلی ہے تو خدیجہ کے بطل سے جدہ سادات ام سادات جناب خدیجہ تلکر اور بی بی کہتی ہیں کہ پیغمبر سرکار دو عالم کو رحمت دو عالم کو یہ کبھی کبھی غصہ آ جاتا تھا اور انہیں اخلاق نہیں لکھا ہے وہ غصہ بھی ضروری ہے انسان کے اولاد جمعہ بڑا خوبصورت انہیں کہتی ہیں جب کبھی سرکار دو عالم ہو جو ناک ہوتے تھے ہمیں ایک طریقہ آ گیا تھا پیغمبر کے غصے کو ختم کرنے جب پیغمبر غزب ناک ہوتے تھے ہم کیا کرتی تھیں خدیجہ کا ذکر چھیرے دیتے تھے خدیجہ کا ذکر سن کے پیغمبر کا غصہ ختم ہو جاتا تھا چہرے پہ مسکرہ ہٹایا عامل حضن قرار دیا اس سال کو یہ سال میں محسن اسلام اور محسن اسلام کا انتقار لکھا ایک جملہ اور سمین عظمت خدیجہ کا سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں شب مراج جب میں سفر مراج سے پلٹنے لگا جبرائیل حاضر خدمت ہوئے جبرائیل نے حرض کیا رسول اللہ ایک پیغام خدا کی طرف سے لائے ہوں ایک میری اپنی حاجت اور خواہش ہے سرکار نے فرما جبرائیل کہو کیا کہنا چاہتے ہو جبرائیل ارز کرتا ہے یا رسول اللہ خدا والدین عالم کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ جب آپ زمین پہ جائیں خدیجہ کو اللہ کی طرف سے سلام کریں خدیجہ کو اللہ کی طرف سے اور یا رسول اللہ خدا یہ فرماتا ہے کہ میرا حریف جب زمین پہ جانا خدیجہ کو میری طرف سے سلام کہنا اور یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میری طرف سے بھی خدیجہ کو سلام کہنا اور دوستو سید الانبیاء محراج سے پلٹے جناب خدیجہ کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے سلام جب پہنچائے تو جناب خدیجہ نے ان لفظوں سے جواب دیا ان اللہ السلام ومنہ السلام وعلیہ السلام کہ یقینا سلام تو خود اللہ کی ذات ہے اسی کی طرف سے سلامتی ہے وشی کی بارگاہ میں لوٹ کے سلام کے پلٹنے والے اور سرکار دوال میں فرمایا کرتے تھے مسلمانوں خدیجہ کا مال خدیجہ کا عصار اسلام کی فشت اول پہلی ایٹ خدیجہ کے ساتھات کو دھلا نہ دیں بعض لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ خدیجہ کے حسانات کا بدلہ چکانے کی صورت کیا ہے ہم کیسے میں بدلہ اتار سکتے ہیں سرکار فرماتے تھے ایک وقت آئے گا میں تمہیں بتاؤں گا کہ خدیجہ کے حسانات کا بدلہ کیسے دینا ازادہ اور وہ وقت آ گیا ہے خدیجہ کے حسانات کا بدلہ دینے کا کب جب اللہ نے علی کو زینب جیسی بیٹی عطا فرمتا ہے جب بلادہ کے باسو عادت ہوئی تھے جناب زینب صلی اللہ علیہہ کی پاک پیغمبر مدینے میں نہیں تھے سفر پہ تھے سرکار دو عالم پلٹی خان سیدہ کا رخ نہیں کیا مسجد کا رخ کیا مبر پہ جلوہ فروز ہوئے فرمائے لوگوں کو اکٹھا کرو جمع کرو مسلمان جمع ہوئے اصحاب پیغمبر جمع ہوئے سرکار نے جناب امیر سے فرمائے یا علی گھر جائے میری بیٹی کو تو اٹھا کر لائے عجروں کے مال اللہ جناب امیر گھر گئے بیٹی کو اٹھایا ممبر پہ سرکار رسالت کے ہاتھوں پہ بیٹی کو دیا پیغمبر کی جب نگہ پڑی نا بیٹی پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے بیٹی کے ہاتھوں کے بوسے لینا شروع کیے اور زارو کتار رونا شروع کیا مولا امیر نے عرض کیا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے فرمایا کہ راز پر وردگار ہے جس راز سے میں تمہیں متعلے کروں گا اور پھر بیٹی کو دیکھ کے پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا یہ بچی باپ کی زینت ہے یا علی کیا نام رکھا بیٹی کا یا رسول اللہ میرے بیٹوں کے نام بھی آپ نے رکھے آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا تھا سرکار نے فرمایا پھر خدا کی ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں تیرے بیٹوں کے نام بھی اللہ نے رکھے اس بیٹی کا نام بھی خدا رکھے گا جبرائیل حاضر خدمت ہوئے عرض کیا رسول اللہ خدا فرماتا ہے جو صفت آپ نے بیٹی کی بیان کی ہے میں وہی نام رکھ دیجئے زینب نام رکھا گیا زینب یعنی باپ کی زینت زینب یعنی باپ کی زینت سرکار دوال ہم نے اصحاب کی طرف رکھ کر کے فرمایا وہ میرے ساتھی ہو وہ مسلمانوں تم پوچھا کرتے تھے کہ خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دیا جا سکتا ہے فرمایا سن لو آج وقت آ گیا ہے یہ میری بیٹی زینب اپنی نامی خدیجہ کی نسل ہے جس نے زینب کا حق آدھا کر دیا اس نے خدیجہ کا حق آدھا کر دیا جس نے زینب کا حیاء کیا اس نے خدیجہ کا حیاء کیا جس نے زینب کا احترام کیا اس نے خدیجہ کا احترام کیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس بچی کی تازین کی سفارش کر کے پیغمبر جا رہے ہیں جتنا احترام اس بی بی کا ہوا ہوگا کائنات میں اتنا احترام کسی کا نہ ہوا ہوگا ایک نظار دارو جس بچی کا نام حکم خدا سے زینب رکھا گیا دنیا محرومت المسررت کے نام ججر دنیا ام المسائب کے نام سے جانتے ہیں اور جس کی زندگی میں کوئی خوشی نہ آئی اور جس کی زندگی میں کوئی مسررت نہ آئی وہی علی کی بیٹی اور جس کا پیغمبر احترام کی سفارش کر کے گئے تھے وہی علی کی بیٹی تھی برہنہ سر پا بند رسن کبھی کوفہ و شام کے دروار و بازار اور کبھی یزید کا دروار اور علی کی بیٹی رو کے کہتی تھی جملہ سننا علی کی بیٹی کا درد بھرا میں بھائی کو وقت دو یزید کے دروار میں میری آقا زادی نے جو خطبہ پڑھا تھا یزید کو خطاب کر کے کہا تھا امین العدل یبن الطلاقہ اے ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد کیا تیرا عدل یہی ہے تیری کنیزیں پردے میں ہوں رسول کی بیٹیاں برہنہ سردروار میں گھڑی ہوں ازاد اور وساخری جملہ یزید ملون نے پوچھا علی کی بیٹی بتا سکتی ہے سب سے زیادہ دکھ تجھے کس بات کہے سب سے زیادہ صدمہ تجھے کس بات کہے میری آقا زادی نے فرمایا یزید سن کا ہے تو سن مجھے عباس بھائی کے بازو کٹ جانے کا دکھ نہیں مجھے عباس کے شانے کٹنے کا دکھ نہیں علی اکبر کے کلیجے میں برچی لگ جانے کا دکھ نہیں مجھے قاسم کے پاوال ہو جانے کا دکھ نہیں مجھے بھائی حسین کی شہادت کا دکھ نہیں یزید سب سے بڑا دکھ ہے تو اس بات کا اور میں علی کی بیٹی تجھ جیسے شرابی سے ہم کلاب ہوں علی کی بیٹی کجا شرابی کا دربات اللہ وعلا بہت اللہ عالل قوم الظالمین سلال من الزمن ظلم اللہ وعلا بہت اللہ